موسیقی حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروض پڑتی آب علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں پڑ گئی جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے چہار سو عام تھے چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تھا اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا ان دنوں لبنان اور شام میں بال کی پوجہ کی جاتی تھی فنیقی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا اخیب اول درجہ کا زنمرد ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابیل کے کہنے میں آ کر بال کی پوجہ شروع کر دی اخیب نے اسرائیل کے سدر مقام سامریہ میں بال کا بہت بڑا اور آلشان مندر تعمیر کیا اس کو دیکھ کر اس کی ریایہ بال دیوتا کی پوجہ کرنے لگی اس طرح ساملیہ شہر کا نام بال بگ یعنی بال کا شہر پڑ گیا پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئی اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے ایسے وقت میں بھی اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے بال کی پوجہ کی ایک خاص دین ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندل میں موجود تھے اور پوجہ زور و شور سے جاری تھی تب یرمیہ اخیب کے پاس آئے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بد پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کے طرف لوٹ آئے اخیب تو اس بات پر خاموش رہا مگر ملکہ ایزابیل پوجہ میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھوپ دیا آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے مگر آپ کی نظر بدستور ایزابیل پر جمعی رہی آپ نے مرنے سے پہلے ایزابیل سے کہا کہ تُو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے اب تُو انتظار کر کہ جب تُو اسی طرح مار دی جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کے رکھائیں گے اس کے بعد زن مرید اخیب اور ایزابیل وہاں سے چلے گئے اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابیل کا ان کے بادشب پر کتنا اثر نے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاق بھی تھی صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بد پرستی کی راہ پر ڈال دیا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایلیاز علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوس کیا حضرت ایلیاز جیلات شہر کے رہنے والے تھے بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے آپ سامریا میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سنجھانے کی کوشش کی لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بال ہی ہمارا دیفتہ ہے یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمینِ عرب کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریا میں بارش تو دور اس تک پڑھنی بند ہو گئی بال کے نام پر خوب چڑھا بھی چڑھائے اور قربانیاں دی گئی مگر نتیجہ بے سود قہد اتنا بڑھ گیا کہ لوگ موٹ مار پر اتر آئے یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گہراو کر لیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت علیاس علیہ السلام کو ڈھون کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست لیکن یہ بات ایزابیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور حضرت علیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے حضرت علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی دوں گا جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزا موت دی جائے گی اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور زباہ کر کے ایک میدان میں شوڑ دیا جاتا قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی غیبی آگ نے حضرت علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر راک کر دیا یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ تاری ہو گیا اس نے حضرت علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا یہ دیکھ کر حضرت علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی دعا قبول ہوئی خوب بارش برزی اور خوشحالی لوٹ آئے اخیب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت علیہ السلام کی جان کے دشمن کر دیا اور یہ ملک دوبارہ بدپرستی شراب نوشی زنا اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا اس کے ساتھ ساتھ یہودیہ میں بھی بدپرستی عام ہو گئی جس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی تھی جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہو رام سے ہوئی تھی یوں یہو رام اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا حضرت علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی لیکن یہو رام اور رخیب دونوں نے آپ کی بات ہقارت سے ٹھکرا دی اب عذاب کی باری تھی اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل آوات تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے یہودیہ کی بادشاہ یہو رام نے چھپتے چھپاتے ایک گار میں پناہ لی جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس کی آتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں پھر انہی وحشی قبائل نے اسرائیل کا روح کیا اور سارے شہر کو تخت و تاراج کر دیا اخیب اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا جبکہ ملکہ ایزابیل جسے اپنے طاقت پر غرور تھا جب وہ مری تو اس کے جسم میں ایک نیزہ پیوس تھا پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ بہت سے جنگلی کتے اس کی لاش نوچ نوچ کر کھا رہے تھے یہ وہی بدعا تھی جو بزرگ یرمیہ نے اپنی شہادت کے وقت ایزابیل کو دی تھی اس کی موت کے وقت نہ تو اس کا دیفتہ کام آیا نہ لشکر اور نہ ہی حسن موسیقی